بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے جناب ظلم سلام اللہ علیہ کی استقامت اور ان کا خوصلہ اس موضوع پر بیان کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان خاص عزیز خجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مدھر علی صاحب قبلہ آئیے میں ان کو آپ کے روبرو کرتا ہوں مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے آپ اپنی تنگیہ افعاد کی باوجود یہاں پہ تشریف لاتے ہیں یہ ہمارے لئے باعث افتخار ہے اور مولانا صاحب جیسا کہ آپ کو سوال میں آتی خدمت میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جناب ظینب سلام اللہ علیہ کے اندر یہ حوصلہ اور استقامت یہ کس بنیا جو پیدا ہو گئی ہے کیا ایسا ہوا کہ جناب ظینب سلام اللہ علیہ نے اتنا بڑا مارکہ اس حوصلے اور استقامت کی بنیاد پر سرکن لیا اس پہ آپ روشنی دانے تاکہ ہمارے ناظرین اکرام جو ہے وہ اس سے مستقید ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم اچھا سوال ہے ان کا ماشاءاللہ سے چونکہ آج کل جو انسان کے سامنے مشکلے آتی ہیں کچھ مشکلے ہیں تو ہمیشہ انسان کے ساتھ بیماری ہے گھرے لوگ پریشانیاں ہیں امتحان میں فیل ہو گئے اس طرح کے ٹائروں کے جو روز مردہ کی چیزیں ہیں لیکن کبھی کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کچھ پریشانیاں اور کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان برداشت نہیں کرتا ہے میں اس کی مثال دے دوں آپ جا رہے تھے راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسے موقع پر انسان کی جذبات کنٹرل سے باہر ہو جاتے ہیں سیلاب آگیا زلزلہ آگیا یہ پریشانیاں اور مشکلیں ہیں کہ انسان جس میں اپنے آپ کو نہیں برداشت جذبات پر قابل نہیں کر پاتا لیکن کربلا کا واقعہ جو تھا وہ ان سب سے کہیں بالاتر اور سب سے باہر اس حوالے سے کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ایک میں نظر نہیں آتا کہ جہاں شہزادی نے ایک دل پہلے جہاں دھر میں سب موجود ہوں بھائی بھتیجے جگر کے پالے اور دوسرے دن سب کے لاشیں ہوں سارا گھربان ڈوٹ لیا گیا ان تمام مشکلات کے باوجود بی بی نے اپنے آپ کو کس طرح سے سوالا اور کیا طاقت آگئی تھی کہ اس مشکلات کے باوجود بی بی نے کربلا سے قافلہ کوفے اور کوفے سے شام اور شام کے بعد دوبارہ کربلا یہ قافلہ مدینہ تک پہنچایا کون سی طاقت تھی آئیے میں اسی کے حوالے سے شاید آپ کسی اور سے پوچھیں کسی غیر مذہب والے سے جو مسلمان نہ ہو تو شاید کوئی اور جواب دے لیکن میں آپ کو دینی حوالے سے کہ شہزادی نے کس حوصلے اور کس بھیس پہ اتنا پڑا مارگا فتح کیا سب سے پہلے چیز جو شہزادی نے جس پہ عمل کیا وہ کیا تھا یعنی یہ کہ انسان کے سامنے اگر خدا ہو جب انسان کے سامنے خدا ہو اور خدا بے بھروسہ ہوتا ہے انسان کو تو پھر سارا مارگا یعنی سب سے پہلا کام شہزادی نے خدا و اندعالم پہ توقل کیا جو بھروسہ کیا اس کے جو کہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو انتیس میں ہے کہ فہی تولو خدا و اندعالم نے پہلے نمبر سے کہا کہ ساری دنیا تم سے روگردانی کر لے سب مو موڑ لے کہ تو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں یعنی یہ درست تھا کہ اگر جس طرح پہ نمبر سے خطاب کر کے خدا نے کہا تھا کہ کائنات محمود لے تو تمہارے لئے خدا کافی ہے شہزادی کے لئے یہی مرحلہ تھا کہ سب کچھ لٹا کے بھی بھروسہ ہمارے لئے اللہ بھروسہ ہوتا ہے اس لئے بھی قرآن میں ہے کیونکہ ٹائم میں زیادہ نہیں لے تھا قرآن کی دوسری ہے کہ جب جنب احجوب کے اوپر سات سال میں سب کچھ چھین لیا گیا ان کا اتنی مسئبتیں آئیں کہ بالبچے جتنا مالوں اسباب سات سال میں سب کچھ ختم ہو گیا لیکن قرآن کیا ہے سورہ امیلی آیت نمبر تیرہ سی پایوک ادنا دا ربہو کیا کہا انی مسئنی الدل مابود جنب احجوب نے پکارا مابود مجھے بیماریوں نے چھو لیا ہے انتا رحم الرحل سبحانہ یہ درست تھا اب یہ شہزادی کے میں آمانی طور پر دکھا دوں کیا کیا جب لاشوں کے درمیان پہنچے اللہمتا قبل اللہمتا قبل منہ حاضر قربان سبحانہ یہی تھا نا یہ خدا میں بھروسہ تھی جزید کے درمان میں پہنچی کیا کہا اللہم خود بحق دینا مابود یہ مابود کی طرف اتنا بھروسہ تھی جزید آئیے جب ابن عزاد کے درمان میں پہنچی تو جب اس نے تعانی دیا کہ خدا نے آپ کے بھائے کے ساتھ کیا کیا تو زینب نے کیا کہا مار آئیت اللہ جمیرہ سبحان اللہ خدا سے ہم نے یہ اللہ بھی بھروسہ مجھ سے دوسرے مابود جس میں شہزادی نے اس پر عمل کر کے اور اپنا استقامت اور اپنے حسنے پر مضبوط کیا ہو تھا قرآن قرآن کس طرح سے کہ سیدہ سجاد مولا سیدہ سجاد فرماتے کہ تمام کائنات اگر ختم ہو جائے اور صرف میرے پاس قرآن ہو تو میرے دہشت محسوس نہیں سبحان اللہ میں لگے یہ مولی صاحبان خار کے طور پر قرآن موجود ہے نوک نیزہ پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ کس نے غور کیا؟ یہ اگر اشارہ ہو جائے تو یہ چونکہ وقت نہیں ہے میں اس نہ کہہ دوں کہ صرف قرآن کی تلاوت کا حدث یہ تھا کہ قرآن کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے تھا کہ یہ جو مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ یہ لوگ چل رہے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو ان کو حسنہ ملے گا سبحان اللہ بہت اچھا لوگ آپ نے بیانا کیا ہے یہ قرآن کی تلاوت کا حدث یہ تھا اس لئے قرآن کی تلاوت اور اس لئے شہزادی نے بھی دربار یزید میں وَسْيَعْ لَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ یہ ایک آیت جس کو شبیحہ سور امان حسن علیہ السلام بار بار تلاوت کرتے تھے اور وہی آیت کو شہزادی نے یزید کے دربار میں تلاوت کی یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ دوسرا مرحلہ قرآن کا تھا وہ آیت کیا تھی جو سورہ علیمران میں وَلَا تَخْصَبَدْنَ الَّذِينَ كَافِرُ اِنَّمَا نُمْنِ لَهُمْ کہ کافر خبردائی ہے نا سمجھنا کیلئے تم کو محلت دے رہا ہے خدا اتمالی کے بھلائی ہے نہیں تاکہ تم اپنی گناہ میں جتنا اضافہ کر سکتے ہو کر دو پھر اس کے بعد رسول کو نظار انتظار میں دو چیز تھی تیسری چیز اقلالیت انسان جب اقل سے کام لیتا ہے تو کبھی بھی اس کو پچتا ہوا نہیں ہوتا سبحان اللہ یعنی اس وقت اس حد تک جناب صلی اللہ علیہ کے اقل کامل تھی کامل تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من کانا آقلا خوتِ مالہ الجنہ حدیث میں ہے کہ جو اقل مند ہوگا اس کا خاتمہ جنت ہے میں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آگے بڑھتا ہوں چونکہ اور ایک قرآن کی آیت یہاں بھی پیپیش کر دوں کہ سور ملک آیت مقردس میں ہے کہ اہل جہنم کیا کہیں گے اگر آپ نے سنا ہوتا یا اپنے اقل سے کام لیا تو جہنم میں اگر آپ نے سنا ہوتا ہے تیسا مرے لگا زینب کیا اگر اسے کام لیا چوتھی چیز ولایت اتنا محکم قائم تھی کہ اگر خیر میں جل لہے تھے تو مسئلہ پوچھا تو امام سے پوچھا سبحان اللہ کہ اتنا منسلک ہیں ولایت سے چوتھی چیز چوتھی چوب وقت نہیں لہذا میں جدیدی اور اس حد تک کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سینے پر شمر سوار تھا تیکھیں امامت کی اطاق اور ولایت سے تمسک کہ جب سینے پر شمر سوار ہے اور اس وقت شہزادی زینب جب پہنچی ہیں خیمے سے نکل کے تو امام نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہے سبحان اللہ کوئی عورت ہوتی برداشت نہیں کر پاتی جذبات کتنے ہیں وہ ہوتے ہیں غالب کہ عورت برداشت نہیں کرتے بھائی کا اشارہ ہے امام کا اشارہ ہے خیمے میں پلٹ آئی سبحان اللہ چوتھی پانچوی چیز مقصد جب سامنے ہو تو انسان یہ ساری مشکلات چاہے وہ شعب ابو طالب ہو چاہے وہ خیبر کا مارکہ ہو چاہے خندق کا مارکہ ہو یا کربلا کا مارکہ ہو جب حدف سامنے ہو کہ ہمیں اسلام بچانا ہے تو بھی سارا مارکہ آسانی زشدادی نے فتر کیا وآخر و دعوانا ان الحمدلی راہے رب سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی امدہ انداز میں اور کم وقت میں آپ نے جو بیانات دیئے ہیں وہ واقعاً ناظرین کے دل کو چھو جائیں گے اور ناظرین اکرام چونکہ وقت کی تنگی ہے لہذا میں بلا کسی تمہید کے آپ سے ودا چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئے اپیسوڈ کی تھا تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ لبارہ